بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم یور اردو ٹیچر فرام داریڈرز کلاس ٹو یونٹ تھری نات پیرے بچو آج کے ہمارے سبق کا انوان ہے نظم نات نات ایسی نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے سب سے پہلے خاص الفاظ ہیں فدا قربان حقیقت سچائی پہنچنا کسی خاص مقام پر جانا مدہ مقصد ہمیشہ عبدی یا مستقل عارض و خواہش پیرے بچو اب ہم نظم نات کی اشار کا مفہوم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں فدا ان پہ ہم وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں پہلے شعر میں شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی بہت خوبصورت اور پیارا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اندر دنیا جہان کی خوبصورتی رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شان پہ ہماری جان بھی قربان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں اور تمام امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان بھی قربان کرتی ہے حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے اس شیر میں شاید کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حق کا راستہ دکھایا نیکی بدی اور صد جھوٹ کا فرق سمجھایا برائی کو ختم کرنا سکھایا اللہ تک پہنچنے کے لیے توہید کا راستہ دکھایا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی عبادت کے لائق ہے اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھی راہ پر چلا کر جنت کا راستہ دکھایا ہمیشہ رہی نام ان کا زبان پر وہی آرزو ہیں وہی مدہ ہیں آخری شیر میں شاعر اس بات کا خواہش مند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ہمیشہ ہماری زبان پر جاری اور ساری رہے یہی ہماری آرزو ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے پیارے بچوں نظمنات کی اشار کا مفہوم ہم نے پڑھا اور اب ہم نظمنات کی مشک حل کرتے ہیں سب سے پہلے املا والے الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی نے نام راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہمیشہ رہے نام ان کا زبان پر سوال نمبر ایک نیچے دیئے ہوئے الفاظ سے ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ نات میں ڈھونڈے پیارے بچوں نات میں سے ہم آواز الفاظ ڈھونڈ کر ہم یا خالی جگہ میں لکھیں گے سب سے پہلے پیارے ہمارے میں ہیں کام نام تر پر کہے رہے سوال نمبر دو آپ اپنے استاد یا گھر والوں سے نیچے دیئے ہوئے سوال پوچھیں سب بچے جماعت میں اپنے جواب بتائیں سوال نمبر ایک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا سوال نمبر دو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے سوال نمبر تین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری عادت بتائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے علیف بے ترتیب علیف بے ترتیب کا مطلب ہے کہ لفظوں کو حروف تحجی کی ترتیب سے لکھنا یعنی سب سے پہلے علیف پھر بے پھر پے پھر سین پھر گف پیارے بچوں یہ ترتیب یہاں نیچے دیئے گے الفاظ کی ہے جیسے پانی گاجر بلی سیب انار ان الفاظ کو علیف بے ترتیب میں کچھ یوں لکھیں گے سب سے پہلے انار پھر بلی پانی سیب گاجر کیونکہ انار علیف سے شروع ہوتا ہے بلی بے سے اور پانی پے سے نیچے لکھے ہوئے بچوں کے ناموں کو علیف بے ترتیب سے لکھیں علی آمنا مریم آحمد سارا ان ناموں کو علیف بے ترتیب سے یوں لکھیں گے سب سے پہلے آمنا آحمد سارا علی مریم نیچے لکھی ہوئی سبزیوں کے نام علیف بے ترتیب سے لکھیں ٹیمارٹر شلجم اروی پالک توری ان کو ہم یوں لکھیں گے اروی پالک توری ٹیمارٹر شلجم پیارے بچوں نظمنات کی اشار کا مفہوم اور مشک ہم حل کر چکے ہیں نظمنات کی پڑھائی الفاظ مانی اور نظمنات کا مفہوم آپ یاد کریں گے اور تمام مشکی سوالات آپ اپنی جوابی کا بھی پر لکھیں گے شکریہ شکریہ